موسیقی مہترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس امت کے جو سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اجتہادی فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کی لیکن جب انہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت یاد دلائی گئی اور بتلائی گئی جو ان کے فیصلے اور ان کے اجتہاد کے خلاف تھی تو اس خلیفہ راشد نے اپنے اجتہاد سے اور اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کر کے یہ بتلا دیا کہ امت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات قابل قبول ہو جس کی ہر بات صحیح ہو کسی بھی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے وہ اس امت کا کتنا ہی بلند مرتبے اور اوچی مقام والا انسان کیوں نہ ہو اور اس طرح کی اس سلسلے کی اور بھی مثالیں مل سکتی ہیں اور علماء اکرام نے محدثین اعظام نے ان مثالوں کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر بھی فرمایا ہے اسی سلسلے کی ایک اور مثال ہے کہ جب صحابہ اکرام کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور اس مسئلے سے متعلق ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہوتی تھی یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کوئی حدیث آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ ہر حال میں یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی رائے اپنے اجتہاد کو قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے دریافت کر لیا جائے لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ کہیں کسی اور شخص کے پاس اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو ہر حال میں ان کی کوشش یہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے خلاف ان کا کوئی فیصلہ اور کوئی رائے اور کوئی اجتہاد نہ ہونے پائے اسی سلسلے کا ایک حادثہ ہے ایک واقعہ ہے جس کا تعلق میراز سے ہے وراست سے ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت کے اندر مرنے والے کے ترقے میں اور اس کی میراز میں اس کی پراپرٹی میں اس کے وارثین کے حصے مقرر اور ان مقرر کردہ حصوں کی تفصیلات موجود ہیں اور یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے ماری شریعت کا اللہ رب اللزت نے اپنی کتاب کی اندر ارشاد فرمایا لِلْرِجَالِ نصیب مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نصیب مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرُ نصیباً مفروغاً اللہ رب اللہ رب اللہ رب نے جس طریقے سے مرنے والے کی جائداد اور پراپرٹی میں مردوں کو وارث بنایا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی وارث قرار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی حیثیت کو بھی بیان کر دیا کہ یہ معاف ہونے والا فریضہ نہیں ہے کہ بندوں سے یہ معاف ہو جائے بلکہ فرمایا نصیباً مفروضا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کردہ حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میراس کی جو تفصیلات ہیں ترقے کے جو احکام ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں خود بیان فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے احکام اور مسائل نہیں چھوڑے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کے احکام اللہ رب العزت بیان فرمائے بلکہ براہ راست اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں وراست کے تعلق سے تفصیلات بیان فرمائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے لیکن جس قدر یہ مسئلہ اہم ہے ضروری ہے لازمی ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے لیکن اسی قدر ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس کے تعلق سے غفلت پائی جاتی ہے سستی پائی جاتی ہے کاہلی پائی جاتی ہے اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ بلکہ یہ غفلت اور سستی نہیں بلکہ یہ ہڈ دھرمی ہے ظلم ہے یہ زیادتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ حکوم فرمائے کہ فلا فلا بندوں کو یہ چیز ملنی چاہئے اور ہم اللہ کے بندوں کو اس چیز سے محروم کر دیں اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور کیا حقوق غصب کرنے کی بدترین مثال ہو سکتی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری شریعت کے اندر خواتین کا حصہ بھی میراث میں رکھا گیا ہے چاہے عورت ماں کی حیثیت سے ہو دادی کی حیثیت سے ہو نانی کی حیثیت سے ہو یا بیٹی کی حیثیت سے ہو پوتی کی حیثیت سے ہو بیوی کی حیثیت سے ہو بہن کی حیثیت سے ہو بہن شرائط کے ساتھ جو اس کے شرائط ہیں ان کے ساتھ خواتین کا بھی حصہ اللہ رب اللہ نے میراس میں مقرر فرمائے ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کریں اس کوتاہی سے باز آئیں اور اپنے رویے کو درست اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اگر انہوں نے اس پر شریعت کے قانون پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سزا آ سکتی ہے کہ اگر آپ اپنی راضی رضا مندی اور خوشی سے اس قانون کو اللہ کی نافذ نہیں کر رہے ہیں تو ظالمانہ طریقے سے کوئی آپ سے اس قانون کو نافذ کروائے ابھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں شریعت کے جو صحیح قوانین ہیں ہم ان پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں اس کے اسباب کچھ بھی ہو یا مسئلہ کی مسئلہ ہو کسی بھی صورت میں ماننے کیلئے تیار نہیں ہے لیکن حکومت ایسے قوانین بنا رہی ہے جو ہمارے اوپر زبردستی نافذ کیے جا رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے سے اس طرح کی جو قوانین ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہا یہ ایک تین طلاق کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے درپیش ہے میں نے اس سے پہلے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ خواتین کو مسجدوں میں آنے کی ہمارے شریعت میں اجازت ہے لیکن مسلمانوں کا ایک سے ان کو اجازت مل نہیں اسی طریقے سے اس کا قوی امکان ہے کہ اگر ہم نے شرائی طریقے سے خواتین کی میراز نہیں دی اور ان کا حصہ نہیں دیا تو غیر شرائی طریقے سے اس قانون کو ہمارے اوپر زورزستی نافذ کیا جائے گا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لئے ایک سزا ہوگی اور وہ بھی اتنا نہیں کہ جتنا ہماری شریعت نے خواتین کا حصہ رکھا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ جتنا مردوں کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی خواتین کا حصہ برابر کر کے رکھ دیا جائے مساوات کے نام پر برابری کے نام پر کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے اوپر آنے والے ایام میں اگر ہم شرعی طریقے سے اس قانون کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے ہیں تو آئندہ اس کا قوی امکان ہے کہ اللہ رب اللہ کی طرف سے یہ سزا ہمارے اوپر آ جائے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب اللہ 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 رب نافذ کرنے کی کوشش کریں تو حادثہ اور واقعہ یہ ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا حضرت ابو بخ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دادی نے آ کر اپنا حصہ معلوم کیا کہ اس کا کیا حصہ ہے میراث کے اندر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بروقت اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت کوئی حدیث کوئی سنت معلوم نہیں ہو سکی لہذا خلیفہ راشد نے صحابہ اکرام سے اس مسئلے کو دریافت فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کی اس سلسلے میں کیا کیا جائے حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے اور کتنا حصہ دیا جائے اس سلسلے میں آپ لوگوں کے پاس کوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت موجود ہو تو وہ بتائی جائے لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو صحابہ نے ایک کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی کا نام ہے محمد بن مسلم ان دو لوگوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو دادی کو بشرتے کہ اس کی ماں موجود نہ ہو یعنی مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو دادی موجود ہے ایسی صورت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دلوایا تھا یہ شہادت یہ گواہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو لوگوں نے دی کہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ان دونوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنائے اس حد سے اور اس واقعے سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں پہلے خلیفہ راشد ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں اور ساری ہدایات آپ کے پاس موجود اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اور دیگر صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں بھی یہی اصول ہے یہی ذابطہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں اور ان ساری حدیثوں کا علم موجود رہا ہو بلکہ مختلف اوقات میں مختلف آئیام میں لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے مختلف وفود کی شکل میں لوگ اللہ کی رسول کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیا کرتے تھے سارے لوگ ایک ساتھ ایک مجلس میں اکٹھے ہوں ایسا ممکن ہی نہیں تھا اس لئے کسی کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات موجود تھیں دوسروں کے پاس دوسری ہدایات موجود تھیں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد یا دریافت کرنے کے بعد یہ علم ہوتا تھا کہ ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات فلاں کے پاس موجود تھے لہذا ابو بکر کو یہ علم نہیں تھا لیکن ان سے کم تر درجے کے جو لوگ تھے ان کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود تھی مغیرہ ابن شعبہ محمد ابن مسلمہ ان کا درجہ ان کا مقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کم ہے لیکن یہ اللہ کی رسول کی حدیث یہ ہدایت ان دونوں صاحبہ کے پاس موجود تھی ہے اور دوسری بات اس حادث سے اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اطاعت رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا جذبہ کہ آپ کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہی جب سے آپ نے خلافت کی باگ دور سنبھالی کتنے اس امت میں اختلافات پیدا ہوئے کتنی پریشانیاں آئیں ان کے سامنے لیکن ہر موقع سے اس صحابی رسول نے خلیفہ رسول نے یہی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے اور اگر بندے کا یہ آزم ہو جائے یہ ارادہ ہو جائے یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر معاملے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا آپ کے طریقے پر چلے گا تو اللہ رب العزت بھی اپنے ایسے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے راستے آسان فرما دیتا ہے تمام تر مخالفتوں کے باوجود تمام تر رکاوٹوں کے باوجود دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے اگر کوئی سنت رسول پر چلنے کا آزم و ارادہ کر لے دنیا کی کوئی چیز کوئی شخص کوئی فرد اس کو روک نہیں سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت اس کا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھنا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا نہیں ہر مومن کی ہر مسلمان کی یہی کوشش ہونی چاہیے اسے لئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے یا رشتہ داروں کی مرضی یا خاندان والوں کی مرضی اور ان کی خواہش اور ان کے اختیارات ختم ہو جانے چاہیے ایمان ہم سے اسی بات کا تقاض جہاں بھی کہیں اس طرح کی صورت حال پیش آئے ہمارا رویہ ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کہ آگر کسی کی نہ سنیں چاہے وہ سنانے والا عالم دین ہو یا عام انسان ہو اگر اس کی بات اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف ہے ہمیں اس کی نہیں سننی ہے اور اس کے بات فرمائے اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے کسی اور کے فیصلے پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص گویا کہ دور کی گمراہی میں چلا گیا اس کا راہ راست پر آنا مشکل ہو گیا ایسے انسان کا اس لئے ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی ابو بغ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں ہماری آج کی نششت کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاء اللہ آئندہ اسی طرح کے کچھ واقعات لے کر اگلی نششت میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے